مارکو میرا نام زریش ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں افاکسن سیریز دوسری جماعیت اردو صفحہ نمبر تیرہ اور چوتہ کی ریڈنگ ہم نے کل کی تھی آج ہم صفحہ نمبر پندرہ اور سولہ کی ریڈنگ کریں گے ان دو واقعات کے بارے میں اونٹ کے اور چونٹیوں کے واقعات کے بارے میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتا دیا گیا تھا آج ہم ان کی ریڈنگ کریں گے ورز کو انڈرلین کیا گیا ہے ان ورز کو آپ نے ساتھ ساتھ انڈرلین کرنا ہے اور ٹریڈنگ بھی کرنی ہے میرے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک لاغر سا اونٹ لاغر ہوتا ہے تمزور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بل بلا اٹھا بل بلا کا مطلب ہوتا ہے ترب جانا اور رونے لگا اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بھوکھا رکھتا ہے اور بہت کام کرواتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ سے اچھے سلوک کی ہدایت کی علی یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا ابو جان نے اپنی بات جاری رکھی ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پڑ گئے راستے میں پڑاو ڈالا پڑاو کا مطلب ہوتا ہے کہ جگہ پر رکھ کر ارام کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا چلہ ایسی جگہ جلائے ہے جہاں تیونٹیوں کا بل تھا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا دریافت کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا کہ یہ کس نے کیا ہے صفحہ نمبر پندرہ پر آجے ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بجاؤ بجاؤ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آگ بجانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ بجانے کا اس لیے کہا کہ کہیں چونٹیوں کو تکلیف نہ ہو یا وہ جن نہ جائیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے علی کو ابو کی یہ بات سمجھ میں آگئی اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اور جانوے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے گا ابو جان نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں رحمت للعالمین کی امت میں پیدا فرمایا جو صرف ہم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے جانوروں اور چرند پرند کے لیے بھی رحمت بن کر آئے علی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ابو جان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجا اور سونے کی دعا پر کر آنکھیں بند کر لیں دیکھا پیارے بچوں ہمیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نیمتے عطا کی ہیں ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اکثر ہم نے اپنے گھروں میں کوئی جانور پالا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے آرام کا اس کے کھانے پینے کا خیار رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے آج کی ہماری سبق نمبر تین کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے کل سے ہم انشاءاللہ اس کے الفاظ میں اور سوالات کے جوابات کریں گے اللہ حافظ موسیقی